بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر سٹوڈنس السلام علیکم میں ہوں اشتیاک احمد سمیر اور میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ڈاکٹر ایک ہی خان اکیڈمی کے اوفیشل یوٹیوب چینل پہ آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ٹینتھ کلاس کی کیمسٹری کے چیپٹر نمبر 11 کا اپنا اگلا ٹاپک اور یہ ہے about classification of organic compounds organic compounds کی classification یہ ایک important long question ہے ٹینتھ کلاس کا تو سٹارٹ کرتے ہیں organic compound کی classification organic compounds کو دو classes میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے open chain compounds and closed chain compounds open chain اور closed chain compounds open chain کو ہم aliphatic compounds بھی کہتے ہیں اور acyclic بھی acyclic یا aliphatic بھی open chain compounds کا دوسرا اور تیسرا نام ہے open chain compounds کیا ہوتے ہیں یہ ایسے organic compounds ہوتے ہیں جن میں first and the last carbon atoms are free they are not attached to each other ایسے organic compounds جن میں پہلا اور آخری carbon atoms directly آپس میں bonded نہ ہوں وہ free ہوں ایسے organic compounds کو ہم کیا کہتے ہیں open chain compounds جیسے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں ایک دو تین چار یہ چار carbon atoms ہیں جو مختلف atoms کے ساتھ obviously attach ہوں گے لیکن یہ جو carbon atoms ہیں ان میں جو first and the last وہ آپس میں attach نہیں ہیں وہ free ہیں تو ایسے organic compounds کو ہم کیا نام دیں گے open chain compounds open chain compounds کو آگے مزید دو گروپس میں ڈوائیڈ کیا جاتا ہے straight chain compounds and brown chain compounds straight chain compounds وہ organic compounds ہوتے ہیں straight chain compounds وہ organic compounds ہوتے ہیں جن میں carbon atoms they are attached to each other in the form of a linear chain وہ آپس میں ایک linear chain straight chain سیدھی زنجیر کی شکل میں جڑے ہوتے ہیں تو ایسوں کو ہم کہتے ہیں straight chain compounds جیسے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ بنایا گیا ہے butane اب اس کے اندر normal butane کے اندر آپ ایک دو تین چار carbon atoms دیکھ سکتے ہیں یہ آپس میں attach ہیں لیکن first and the last آپس میں attach نہیں ہیں اور دوسری بات یہ attach ہیں آپس میں اندھی form of a straight chain یہ straight chain آپ کے سامنے جو ہے وہ بنتی ہے اور sides پہ جو ہے وہ کیا ہیں hydrogens obviously attach ہیں تو اس کو ہم کہیں گے straight chain organic compound branch chain branch chain compounds کے اندر کیا ہوگا carbon atoms جو ہیں straight chain میں تو attach ہیں ہی ہیں لیکن ساتھ side پہ بھی کم از کم ایک carbon atom جو ہے وہ ضرور ہوگا اندھی form of a branch اب یہاں دیکھئے یہ بھی ہمارے پاس جو ہے وہ ایک دو تین چار carbon atoms ہیں لیکن compound کے اندر جو چار carbon atom ہیں وہ ایک دو تین چوتھا بلکل ساتھ نہیں لگا اس کی طرح وہ نیچے یا اوپر side پہ لگا ہوا ہے in the form of a branch اسے ہم کہتے ہیں branch یا substituent تو ایسے compounds کو ہم نام دیں گے branch chain compounds اسی کو آپ sides پہ hydrogen attach کر لیجئے تو یہ ہم نے ایک دو تین چار carbon لکھ کے sides پہ hydrogen attach کیے hydrogen attach کرنے کا طریقہ یہ ہی ہے کہ آپ نے چار bonds پورے کرنے ہوتے ہیں اب یہ carbon ہے تو اس کا ایک bond یہ تھا تو تین ہم نے hydrogen لگا دیئے اسی طرح اس کا بھی ایک bond تھا تو یہ تین ہائیڈروجن لگا دیئے اس کے ایک دو تین bond تھے تو ایک ہائیڈروجن چار ہم نے پورے کرنے ہیں کیونکہ carbon کی ویلنسی چار ہوتی ہے it can make four bonds اسی طرح یہاں پر بھی carbon کا ایک bond تھا تو تین ہائیڈروجن ہم نے attach کیے یہ جو compound ہے یہ basically isobutane ہے یہ normal butane ہے straight chain کے اندر ہو تو اسے normal butane نام کے ساتھ normal کا اضافہ کرنا ہے اور اگر کوئی برانچ لگی ہو تو نام سے پہلے as a prefix سابقے کے طور پر ہم نے use کرنا iso تو اسے کہتے ہیں normal butane اسے کہیں گے iso butane تو اس میں یہ برانچ بھی لگی ہوئی ہے سائیڈ پہ اچھا جی دوسری جو type تھی وہ تھی close chain organic compounds close chain کے اندر کیا ہوگا close chain کے اندر first and the last carbon atoms are joined to each other in the form of a ring پہلا اور آخری carbon atom جو آپ کے organic compound کے اندر ہوگا وہ آپس میں جڑا ہوا ہوگا in the form of a ring اب دیکھئے یہ ایک carbon ہے یہ دوسرا یہ تیسرا یہ چوتھا ہم نے کیا کیا اگر یہ پہلا یہ دوسرا تیسرا اور یہ چوتھا ہے تو ان کو آپس میں بھی بانڈ کے ذریعے attach کیا ہوئے اب یہ close chain یا ring بن گیا تو اس طرح کے compounds کو ہم کیا کہیں گے close chain یا cyclic اسی طرح آپ دیکھیں تین چار اور یہ پانچ تو یہ پانچوں اب کیا ہیں اگر یہ پہلا ہے تو یہ پانچ میں تو یہ بھی آپس میں attach ہیں آپ اسے پہلا کہیں اسے پانچ میں کہیں تو یہ بھی آپس میں attach ہیں تو یہ close chain یا ring بن جائے گی تو ایسے compounds کو ہم کیا کہیں گے close chain compounds یہ جو sides ہیں یہ bonds show کر رہے ہیں یہ والے کہ یہاں پر ہم نے کوئی hydrogen atom یا کوئی بھی اور جو ہے وہ لگانا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ring کے اندر جو ہے وہ carbon atoms موجود ہیں اور وہ سارے آپس میں ملے ہوئے ہیں پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچوان تو یہ پہلا اور پانچوان بھی پھر آپس میں bonded ہیں تو یہ close structure یا ring بن گیا ہے تو ایسے ہوں کو کیا کہیں گے cyclic یا close chain جو close chain یا cyclic compounds ہوتے ہیں ان کی آگے types پہلی type ہے homo cyclic compounds homo cyclic compounds homo mean same homo cyclic compounds وہ cyclic compounds ہوتے ہیں close chain compound ہوتے ہیں جن کے ring کے اندر صرف carbon atom پائی جاتے ہیں جن کے rings کے اندر صرف carbon atoms پائی جاتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں homo cyclic cycle کے اندر ring کے اندر صرف جو atoms ہوں گے وہ سیم طرح کیوں ہوں گے اور وہ ہوں گے carbon homo cyclic اب یہ جو homo cyclic compounds ہوتے ہیں ان کو آگے مزید دو groups میں divide کیا جاتا ہے aromatic اور alicyclic aromatic کون سے ہیں لفظ aromatic aroma سے نکلا ہے aroma کا مطلب ہوتا ہے fragrance خوشبو شروع شروع میں جو aromatic compounds جو اس class سے بلاؤنگ کرتے تھے وہ study کیے جاتے تھے تو ان میں زیادہ تر خوشبو ہوا کرتی تھی fragrance ہوا کرتی تھی اس وجہ سے ان کا نام پڑھا ہے aromatic کمپاؤنڈز خوشبو والے fragrant aromatic کمپاؤنڈز کون سے ہوں گے cyclic کمپاؤنڈز having at least one benzene ring in their molecule ایسے cyclic کمپاؤنڈز ایسے close chain کمپاؤنڈز جن کے اندر کم از کم ایک benzene کا ring پایا جائے benzene آپ جانتے ہیں اس کا molecular formula کیا ہوتا c6 h6 اب یہ جو benzene ہی ہم اس کا structural formula بنا رہے ہیں benzene کا structural formula بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 6 carbon لکھئے 1 2 3 4 5 6 اور ان کو آپ اٹیج کر دیجئے یہ 6 carbon in form of hexagon 6 کونے structure کی form میں لکھیں 1 2 3 4 5 اور 6 اور پھر کیا کریں ان کے ساتھ ایک ایک hydrogen لگا دیں یہ سب کے ساتھ ہم نے ایک hydrogen لگا دیا یہ بن گیا c6 h6 اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے double bond alternate double single bond بنانے ہے alternate کا مطلب 1 double single to justify the tetra valency of carbon atom carbon ki tetra valency کو یا 4 valency کو justify کرنے کیونکہ اگر ہم یہ double bond نہیں بنائیں تو اس carbon کے 3 bond رہ جائیں گے 1 2 اور 3 تو double bond بنانے کا مقصد یہ ہے کہ carbon کے 4 bond ہیں وہ پورے ہو جائیں کیونکہ carbon کے valence cell میں 4 elektron ہوتے ہیں اور وہ 4 bond بناتا ہے یہ ہمارے پاس benzine کا structural formula ہے اس کو ہم simplify کر کے ایسے بھی لکھ لیتے ہیں ring بنائیں 6 kone double single double single bond show کرتے اس کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں کہ hexagonal ring ring بنائیں 6 kone ring بنائیں اور بیچ میں circle row کر دیں یہ جو circle ہے یہ represent کرے alternate double single double single bond کو جو alternate double single bonds ہیں ان کو circle سے represent کیا جا سکتا ہے تو organic chemistry میں آپ اکثر benzine کو ان دو طریقوں سے ہی پڑھا کریں گے تو یہ benzine ہے یہ aromatic compound ہے اب benzine اور اس کے derivatives ہوتے ہیں وہ aromatic compound کہہ لاتے ہیں اب یہ benzine ہے اسی طرح دیکھئے یہ دو benzine ring اگر ہم نے جوڑے تو یہ بن گیا naphthalene اب naphthalene بھی ایک aromatic compound ہے کیونکہ اس کے اندر بھی دو rings پائے جاتے ہیں benzine والے تو benzine کے ring والے جن میں کم ایک benzine ring ہو انہیں ہم کہتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں aromatic compound آگے ہیں جی دوسری type ali cyclic compounds ali cyclic compounds woh compounds ہوتے ہیں جن کے اندر benzine کا ring نہیں ہوتا جن compounds کے اندر benzine کا ring نہیں ہوگا یا cyclic compounds کے اندر جن میں benzine کا ring نہیں نہیں ہوگا انہیں ہم کیا کہیں گے انہیں ہم کہیں گے ایلی سائیکلک اب دیکھئے یہاں پر بھی اب یہ ہمارے پاس ایک کاربن ہے یہ دوسرا کاربن ہے یہ تیسرا ہے یہ چوتھا ہے اگر ہم پہلے اور آخری کو ٹیچ کر دیں گے ایسے تو یہ کلوز چین بن جائے گی جیسے یہاں پر آپ کو دکھ رہی ہے وہ ساتھ اب ہائیڈروجن لگا دیں گے کیونکہ کاربن کی جو چار ویلنسی ہے اس کو پورا کرنا ہے جسٹیفائی کرنا ہے یہ کاربن کے دو بانڈز ہیں دو ہائیڈروجن یہاں پر بھی دو یہاں پر بھی دو یہاں پر بھی دو ہائیڈروجن لگائیں گے یہ بن گیا ہمارے پاس سائیکلو بیوٹین اسے ہم کہتے ہیں سائیکلو بیوٹین کیونکہ اس میں چار کاربن ہے چار کاربن والے الکین کو کیا کہتے ہیں بیوٹین اگلے ٹاپک میں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے ہومالوگو سیریز والے میں اس کی مزید تفسیر تو یہ بیوٹین سے بن گیا سائیکلو بیوٹین اسی طرح دیکھیں یہ چھے کونوں والا سرکچر ہے سی ایچ ٹو لگائیں چھے بس اور ہیکزاغون بنائیں ایک دو تین چار پانچ چھے تو چھے سی ایچ ٹو لگا کے اس طرح جو ہے وہ کلوز سرکچر بنا دیں تو یہ بن جے گا سائیکلو ہیکزین یہ بھی کیا ہے ایک ایلی سائیکلک کمپاؤنڈ ہے ایلی سائیکلک کمپاؤنڈ کمپاؤنڈ کا دوسرا نام نون بینزویڈ کمپاؤنڈ بھی ہوتا ہے نون بینزویڈ کیونکہ ان میں بنزین کا رنگ نہیں ہے ایرومیٹک کمپاؤنڈ کا دوسرا نام بینزویڈ کمپاؤنڈ بھی ہے ٹھیک ہے جی اسی طرح اگلی ٹائپ پہ چلتے ہیں جی ہمارے پاس سائیکلک کمپاؤنڈ کی جو دوسری ٹائپ ہوتی ہے یا کلوز چین کی وہ ہوتی ہے ہیٹرو سائیکلک ہیٹرو مینز آپ کو پتہ ہے ڈیفرنٹ ہیٹرو سائیکلک کمپاؤنڈ ایسے سائیکلک کمپاؤنڈ جن کے اندر کاربن کے علاوہ کوئی اور ایٹم بھی پایا جائے انہیں کہیں گے ہیٹرو سائیکلک سائیکلک کمپاؤنڈ having at least one ایٹم other than کاربن جن کے اندر کاربن کے علاوہ کم از کم ایک ایٹم پایا جائے ان کو ہم کیا کہیں گے ہیٹرو سائیکلک ایسے کلوز چین کمپاؤنڈ جن کے رنگ کے اندر کاربن کے علاوہ بھی کم از کم ایک کوئی اور ایٹم پایا جائے انہیں ہم کہیں گے ہیٹرو سائیکلک مثال کے طور پر تھائیوفین اب اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی کلوز چین کمپاؤنڈ ہے پانچ کونوں والا ایک دو تین چار اور پانچ تو آپ نے کیا کرنا ہے فائیب کورنٹ سرکچر بنانا ہے چھے کہ جی فائیب کورنٹ سرکچر بنائیے اس میں ڈبل بونڈ سامنے سامنے بنا دیجئے اور ادھر اٹیچ کر دیں سلفر اب یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں ایک کونے پہ کیا ہے ہیٹرو ایٹم بھی ہے ڈیفرنٹ ایٹم بھی ہے در دن کاربن سلفر تو اس کو کہیں گے ہیٹرو سائیکلک یاد رکھئے اس کمپاؤنڈ میں یہاں پر سی ایچ ہے یہاں پر بھی سی ایچ یہاں پر بھی سی ایچ اور یہاں پر بھی سی ایچ اور یہاں پر کیا ہے ایس ہے جو کہ ڈیفرنٹ ایٹم ہے اسی طرح یہاں دیکھئے یہ ہیگزا گونل سرکچر ہے اس میں بھی پانچ کونوں پہ سی ایچ ہی ہے بنزین کی طرح پانچ کونوں پہ کیا ہے سی ایچ ہی ہے لیکن ایک جگہ پر یہاں کیا ہے ایٹم ادر دن کاربن یہاں پر بھی ایک جگہ ایک ایٹم ہے ادر دن کاربن یہ ہمارے پاس ہے تھائیوفین وہ ہمارے پاس ہے پیریڈیم ان دونوں کو ہم کیا کہیں گے ہیٹرو سیکلک کمپاؤنٹ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر امید ہے ہمارا آج کا لیکچر آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا اگر ہمارا آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہے تو ہمارے اس چینل کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہرگز مت پھولیے گا اشتیاغ احمد سمیر کو اجازت دیجئے آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ السلام علیکم